بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پیارے دوستو پاک ٹی ویڈو ٹی وی سے میں ہوں آپ کی ہوش شہناز محمود پنجاب کی فوق موسیقی کے ایک بڑی آواز سراکی کے ایک بڑے گائک اللہ دتا لونے والا ہم میں تو نہیں رہے لیکن دلوں میں راج کرتے رہیں گے آج ہم موجود ہیں ان کے ابائی شہر چنیوٹ ابائی گاؤں ان کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ جو خود بھی ایک سنگر ہیں تو آپ جو ہم انہی سے جانتے ہیں کہ اللہ دتا لونے والا کا آخری وقت کیسا گزرا سب سے پہلے ہم آپ سے تازیت کرتے ہیں کہ باپ کا سایہ جو ہے وہ آپ کے سر پہ نہیں رہا اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کریں اور اللہ دتا لونے والے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں تو مجھے بتائیے گا کہ باپ کیا سایہ سر سے اٹھ گیا تو آخری وقت ان کا کیسا گزرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کا تمام لوگوں کا جنہوں نے میرے والد کے لئے اتنے خوبصورت لفظ بولے ان کے لئے دعائیں کی دعائیں مغفرت کی میں ان سب کا شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ باپ کا سایہ ایک چھت ہوتی ہے گھر کی اور اگر وہ نہ رہے تو آپ اسی طرح محسوس کرتے ہیں جیسے آپ بغیر ساہبان کے کہیں بیٹھے ہوں اور وہ چھائے باپ کسی قسم کا بھی ہو کسی طرح کا بھی ہو لیکن اگر ایسا باپ ہو تو پھر نقصان کا تخمینہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا آخری وقت کیسا گزرا کہاں پہ وہ موجود تھے کون کون پاس تھا آپ تھے اس وقت جی وہ اپنے گھر میں تھے اور میرا بڑا بھائی زہیر عباس وہ وہاں پہ ان کے پاس تھے باقی فیملی سب پاس تھے میں اس سے ایک دن پہلے امریکہ چلا گیا تھا اور پھر میں جیسے ہمیں پتہ چلا تو ہم لوگ واپس پہنچ گئے اللہ کا شکر ہے اور پھر تطفین کی ساتھ کیا ہوا کیا تھا ہارٹ اٹک اور بس دو تین منٹ میں یعنی وہ دنیا سے حقصت ہو گئی ویسے نورملی وہ سہت جاپتا تھے ہاں جی بلکل پہلے وہ کچھ عرصہ ان کی طبیعت خراب رہی کچھ سال پہلے لیکن اللہ نے ان کے تمام وہ جو مشکل مرائل تھے سہت کے حوالے سے وہ گزار دیئے تھے اور اب وہ بلکل بہترین ایک سہت مند زنگی گزار رہے تھے کہاں تھے آخری اوقات میں اپنے گھر پہ چنیوٹ میں اپنے والد کا کوئی ان کے ساتھ ان کے لات کا محبت کا یا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کو بھلائی نہیں بولتا ہو لاد کرتے تھے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے چونکہ آپ نے بتایا کہ میں ان کا بہت لادلہ بیٹا تھا اور سنگنگ کی دنیا میں بھی آپ ہی آئے ہیں جی بس ہم یعنی خان صاحب نے آج تک کبھی ہمیں وہ اس طرح سے سخت لفظ نہیں بولا کبھی اور بس میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ اپنی اولاد کے بھی عزت کرتے تھے وہ اتنے شریف النفس اور اتنے شریف آدمی تھے اتنے شفیق تھے کہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کو کبھی ملازموں کو کبھی جو ان کے متحد رہتے تھے لوگ کبھی کسی کو سخت لہجے سے بات نہیں کی کبھی انہوں نے کسی کو جو مٹھاس ہمیں ان کی گانوں میں نظر آتی ہے ان کی آواز میں نظر آتی ہے وہ ہی ان کی شخصیت میں تھے ان کی شخصیت میں بھی وہی تھی اور وہ جس طرح ان کا آواز میٹھا تھا ان کی بولنے کی تأثیر ان کی شخصیت کی تأثیر بھی میٹھی تھی اور وہ ہر ایک سے بہت اخلا سمپل یہ ہے کہ ہم ان سے چھوٹے تھے وہ ہمیں ڈانٹ بھی سکتے تھے مار بھی سکتے تھے لیکن وہ ہماری بھی بہت ہی عزت کرتے تھے تو کوئی گانے ایسے تھے جو تھے کہ یہ پائپ لائن میں تھے بھی گانے تھے نہیں موقع ملا یا آپ کے سپرد کر گئے کہ ایسا کچھ گائیں جی کافی کمپوزیشنز ہماری ڈسکشن ہوتی تھی اور وہ انہوں نے بنائی میں تھی جو انشاءاللہ اب میں جیسے ہی وقت ملے گا جیسے ہی سمبلیں گے اور وہ ان کی یاد کے طور پر ایک album ان کو اٹریبیوٹ کریں گے جس میں ساری کمپوزیشنز جو ہیں وہ کچھ ایسی تھی جو پینڈنگ تھی ان کی کچھ نہیں تھی جو انہوں نے بنائی میں تھی کچھ مجھے انہوں نے دی تھی کہ یہ تم گاؤ تم سے اچھے لگیں گے تو انشاءاللہ ان کے لئے یعنی وہ جو دھورا رہ گیا کام اب وہ پورا کریں گے اور اس کام کو لے کر ان کے فن کو لے کر چلیں گے آگے اللہ اپنجتن پاک کے کرم سے یہی نیت ہے انشاءاللہ کہ ان کے فینس کو مایوس نہیں ہونے دیں گے اور جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا اس سلسلے کو وہ وہیں سے کانٹینی ہوگا انشاءاللہ بلکل ہم بھی انتظار کریں گے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اس سفر کو لے کر چلیں آگے تاکہ کہ ہمیں حل پر لگیں کہ اللہ دیتا لونے والا ہمارے سامنے موجود ہیں تو مجھے بتائے گا کہ حکومت سے کوئی گلے شکوے تھے کہ اتنے بڑے گلکار اتنے بڑی آواز ہے اور ایسے جیسے ایسے فنکاروں کو پذیرائی نہیں ملتی وہ مقام نہیں ملتا تو ایسے کوئی گلے شکوے تھے دیکھیں آرٹسٹ کو جو پذیرائی اور جو عزت ملتی ہے وہ اس کی عوام دیتی ہے اور اس مسئلے میں خان صاحب کسی حکومت کے محتاج نہیں تھے کہ حکومت ان کو پذیرائی دے یا حکومت ان کو کوئی اس طرح کی کوئی چیز کرے کیونکہ عوام کی محبت ان کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ پھر ہماری حکومتوں نے بھی ان کو اس عزت سے نوازا پرائیڈ آف پرفارمنس انہیں دیا ہماری گورنمنٹ نے پرائیڈ آف پنجاب کا انہیں ریسنٹلی کچھ دو سال پہلے ان کو ایوارڈ دیا گیا اور ہمیں کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہے بلکہ ہم شکریہ دا کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کا اور اپنے ملک میں رہنے والے تمام انہی داروں کا جہاں ان کے فینس تھے ان کے پیار کرنے والے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہی انہیں اس عزت سے اور اس محبت سے نوازا جو وہ ڈیزرف کرتے تھے جی بالکل وہ خود بھی بہت پیارے تھے اور اپنے مداہوں کو بھی وہ بہت زیادہ چاہتے تھے تو چونکہ بات مداہوں کی ہو رہی ہے تو مجھے بتائے گا کہ جب ان کی ڈیت کی خبر ملی تو مداہوں کا کیا ردیعمل تھا رش کا کیا عالم تھا ابھی بھی ہم دیکھنے کہ تازیت کرنے والوں کا تانتہ بدا ہوا ہے تو مداہوں کا کیا ریسپونس تھا جی وہ یہ اللہ کے کچھ خاص لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے میرے حساب سے یہ خدا کے دوست ہے کیونکہ جس دنیا جس کے پیچھے خلوص نیت سے بغیر کسی تمہ اور لالج کے جس شخصیت کے پیچھے صرف محبت اور خلوص اٹھا کے پھرے تو وہ خدا کے کرم کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہوتا تو لوگوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا پوری دنیا میں ہم تو ان کی اولاد ہیں ہمیں تو ان کی تکلیف ہوئی ہمارے وہ باپ بھی تھے ہمارے استاد بھی تھے ہمارے مرشد کی جگہ بھی تھے اور وہ جو دنیا میں لوگوں نے اظہار کیا جہاں جہاں سے ہمارے کان میں آواز پڑی جہاں جہاں ہمیں تازیتی میسج دنیا سے ملے تو ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم جس سے ان کی عوام کا ان کے فینس کا ان سے چانے والوں کی ہم وہ شکریہ دا کر سکیں ان کی محبت کا کہ جو اظہار انہوں نے ہمارے خان صاحب کے لئے کیا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے وہ بڑا طبی ہوتا ہے اپنے مداہوں کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کی وجہ سے تو مجھے اپنی فیملی کا انٹرڈکشن کروائے گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں سوگواران میں کون کون ہیں اس وقت جو مجھے سب کی نام بتائیے گا کون بڑا کون چھوٹا سارا تعریف کروائے گا ہمارے جو بڑے بھائیں ہیں زہیر عباس لونے والا وہ سب سے بڑے ہیں پھر ان سے چھوٹے وسیم عباس زہیر عباس کیونکہ یہی رہتے ہیں پاکستان میں وسیم عباس لندن میں رہتے ہیں اور میں ندیم عباس جو ان کی لیگسی کو ان کے نام کو لے کے آگے چل رہا ہوں بلکل تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ماشاءاللہ سے تو آپ کی والدہ بھی حیات ہیں ماشاءاللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کو بھی صبر عطا فرمائے تو ندیم عباس مجھے بتائے گا کہ آپ بھی سنگینگ کی دنیا میں آئے والد کی وراثت صرف آپ تک کی منتقلی باقی دو بھائیوں میں نہیں آئے کیونکہ مجھے شوق بہت زیادہ تھا میزک اور خان صاحب نے چنا بھی مجھے بھائیوں میں کہ جن کو انہوں نے پھر بقاعدہ وقت دیا ٹریننگ دی اسادزہ دی خود رہنمائی کی اور دنیا میں پہلے اپنے ساتھ تعرف کروایا اور میں نے ان کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ ہی گایا بجایا اور ان کی دعا پھر شامل حال رہی تو اللہ نے مطلب آپ کو جو تربیت ملی موسیقی کی وہ آپ کے اپنے والے صاحب سے ہی ملی حالانکہ انہوں نے جو کلاسیکل موسیقی کی بقاعدہ تربیت حاصل کی تھی دو ہزار سے زائد گانے بھی وہ گا چکے تھے اپنے کیریئر میں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کب سے گانا شروع کیا باپ کا شوق تھا کہ آپ بھی گائیں اور کیا گاتے ہیں آپ جی سب سے پہلے میرا جو تھا جو گانے کی میری جستجو تھی مجھے خان صاحب کے ساتھ اپنے والد سے بہت مجھے محبت تھی ان کے گانے سے بہت زیادہ محبت تھی ہم ان کے فین تھے بیچپن سے اور یعنی ابتدائی تعلیم تو انہی کی گود سے شروع ہوئی اور موسیقی کی پھر اس کے بعد انہوں نے تالونڈی گرانے کا شاگرد کیا جس کے وہ خود بھی شاگرد تھے اور وہاں سے یعنی خان صاحب نصف فتلی خان صاحب جیسے شخصیات سے مجھے دعا لے کے دی تو یہ یہ ساری چیزیں تھی اور پھر میں جو بھی گایا میری عوام کے سامنے ہے اور ان کی محبت جتنی مجھے ملی یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں تو مجھے بتائے گا کہ کس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ محنت کرتے تھے گانے کیسے چنتے تھے ریاضت کیسے کرتے تھے کیا عالم ہوتا تھا اور اپنے مدعوں کو لے کر کیا چیز سامنے لاتے تھے کہ کچھ ڈیفرنٹ آئے کچھ مزے کا آئے کہ لوگوں پر سہر تاری ہوئے اور سہر تاری ہوتا بھی تھا وہاں پہ دیکھیں میں اس حوالے سے صرف ایک بات کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ دیتہ لونے والا خان صاحب کا جو انہوں نے گایا ہے زندگی میں آج تک خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میرا گیت یا میرا کہا ہوا کوئی دوڑا یا کوئی شیر وہ لوگ اپنی فیملیز میں اپنے گھروں میں سنتے ہیں اور اس سے اصلاح حاصل کرتے ہیں زندگی کے اندر انسانیت کا طریقہ سکھتے ہیں میرے گیتوں سے اور ان کا شاعری کا چناؤ ان کی کمپوزیشن ان کے گانے کا انداز اور پھر ان کا لوگوں سے ملنا جلنا اس طرح ہی تھا کہ جیسے ایک ولی صفت انسان تھے اور لوگوں کو مطلب ان میں غرور یا نخرہ نہیں تھا لوگوں کو پیار بانتے تھے لوگوں کو اصلاح کرتے تھے اپنے گیتوں سے بھی اپنی شخصیت سے بھی اپنے پیار سے بھی صحیح ان کے بڑے بڑے گانے مشہور ہوئے ہیں منوی لائچل اپنے نال تے ٹکٹان دو کریال ہے تو زیادہ وہ سرائکی میں گاتے تھے سرائکی مطلب آکی مادری زبان تھی پنجابی میں بھی گایا کیا تھا یہ سی دیکھیں ان کے کلیمر بہت زیادہ ہیں دنیا میں سرائکی ان کو اپنا سمجھتے ہیں پنجابی ان کو اپنا سمجھتے ہیں جو ہماری جو ریجنل پنجاب ہے جہاں جسے ہم بلونگ کرتے ہیں اسے ویسے عام اسے عام لفظوں میں جانگلی پنجابی بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی یعنی انہوں نے گایا اور سرائکی کیونکہ ہماری یہاں کی لوکل زبان لونے والا اور جو چنیوٹ کیا وہ سرائکی نہیں ہے یہ پنجابی جانگلی پنجابی کا ایک نام دیا جاتا ہے عام اور فیام میں اس کو لیکن انہوں نے سرائکی میں بھی گایا انہوں نے اردو میں بھی گایا پنجابی میں بھی گایا انہوں نے یعنی پنجابی کی جتنی اقسام ہے ان سب میں انہوں نے گایا اور ہر جگہ سے ہر خطے سے ہر لہجے سے انہیں محبت آسل تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو تازیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان میں سرکاری لوگ بھی ہیں یہاں کی حکومت بھی ہے جی سب لوگ آئے جی ان کے لیے خان صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ایک غریب سے لے کے ایک امیر آدمی تک اور اوپر جہاں تک آپ بات کریں ان کے فینس تھے ہر جگہ ہر طبقے میں غریب بھی تھے ان کے فین امیر بھی تھے سب لوگ آئے اور سب نے آ کے خان صاحب کے لیے صرف لفظ نہیں بولے آنسوبہ ہے بالکل ایسے ہی ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کیا چاہتے ہیں حکومت سے کوئی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے بابالی اتنے بڑے گولکار تھے اتنے بڑے سنگر تھے کوئی ویش کوئی ڈیمانڈ حکومت سے کرنا چاہیں نہیں جی ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس ملک نے ان کو عزت دی رزق کا وسیلہ بنا یہ ملک اور وہ اپنی درتی سے بہت پیار کرتے تھے اور اس درتی نے بھی انہیں اسی طرح محبت دی اسی طرح چاہا اس گورنمنٹ کا بلکہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی زندگی میں ان کو اتنے اتنے بڑے عزازات سے نوازا کہ جو وہ اپنی زندگی میں وہ دیکھ کے گئے اور وہ خوش تھے وہ ایک کبھی کوئی گلہ شکوان نہیں کیا تھا حکومت کو نہیں وہ کبھی بھی وہ خدا پہ توقل کرنے والے آدمی تھے اور خدا نے ان کو ہمیشہ دینے والوں میں رکھا اور خدا نے ان کو ہمیشہ مدد کرنے والوں میں رکھا اور حکومت کے لحاظ سے وہ بہت وہ کسی سے بھی ناراض نہیں تھے وہ کسی سے بھی اور وہ سب کے لیے دعا گو تھے اور بلکہ گورنمنٹ کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جتنا میں نے اپنے ملک تو اس سے بڑھ کے مجھے میرے ملک نے دیا یہ امام کی محبت یہ بڑا پانا یہ سارا مقام یہ سارا کچھ جو انہوں نے بنایا جو آج ان کے پاس ہے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ سارا کچھ اسی ملک نہیں ہمیں دیا اسی ملک کی امام نے اس کی گورنمنٹ نے اس کے ایک ایک فرد کیا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو بلکل ہم بھی ان کے قدردانوں میں سے ہیں ہم بھی ان کے فینس میں سے ہیں تو آخری سوال کہ فینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی صبر رکھیں حوصلہ رکھیں دعا کریں فینس کو میں یہی کہوں گا جی سب سے پہلے ان تمام افراد کا ان تمام خواتین کا مردوں کا فیملیز کا بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے خانس اب کے لیے اپنی عقیدت کا ازار کیا محبت کا ازار کیا اور آرٹسٹ کے ساتھ ایک وابستگی ہوتی ہے لوگوں کی اور اسی لیے کہتے ہیں کہ فنکار جو ہوتا ہے یا کوئی بھی سیلیبرٹی وہ پبلک پروپرٹی ہوتا ہے تو ہمارے وہ والد تھے وہ جن جن لوگوں نے ان کو اپنے باپ کی طرح یا اپنا سمجھ کے ان کو روئے ان کے لیے مغفرت کی دھائیں کروائیں ان کے لیے ہمیں کافی لوگوں نے ہمیں شیئر کیا کہ جی لوگوں نے ان کی وہاں بھی ان کے لیے قرآن بھاگ پڑا گیا اس مسجد میں بھی اس بارگاہ میں بھی ملک سے واہر بھی تو ہم لفظوں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہم یہی کہیں گے کہ آپ کی یہ محبت جو ہے اس کا خدا آپ کو حجر دے اور خان صاحب جو ہیں وہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہی وہ اتنا بڑا نام تھے آگے میرا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ہی وجہ سے ہے اور خان صاحب کی دعا سے ہے تو انشاءاللہ ایز خان صاحب کا ڈیپریزنٹر میری میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک سانس ہے جب تک زندگی ہے آپ کی خدمت اسی طرح کرنے کی کوشش کروں گا جیسی انہوں نے کی بالکل ویسی تو شاید میں نہیں کر سکتا لیکن جس بسات جس وقت میں رہ کے جو میری کپیسٹی ہے اس میں رہ کے میں آپ کی ضرور خدمت کروں جبکل ندیم عباس ہماری دھیر ساری دعائیں بزار کریں گے تاکہ ہم ایک بار پھر سے وہ یادیں اس تمیٹ سکیں جو ہماری اللہ دیتہ لونے والے کے ساتھ بابستہ تھی بہت شکریہ تینکیو تینکیو